پاکستان سٹوک مارکی سے ایک اور سنگے میل ابور کر لیا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس اسی ہزار کی سطح ابور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار دو سو تیرہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اسی ہزار پندرہ کی سطح پر ٹریڈ شکارپور کے نواہی گاؤں دڑائی بروہی میں تین بھائی درینہ دسمنی کی پھینچ چڑ گئے جامحق ہونے والوں میں حبیب اللہ بروہی امان اللہ و نصر اللہ شامل پولیس نے تحقیقہ کا آغاز کر دیا امریکہ پاک بھارت پر آہرات باتچیت کے حامی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ باتچیت کی رفتار کا تائین دونوں ملکوں نے کرنا ہے علاقہ اسلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاہد ہے پاک امریکہ اسکری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں میتھیو میلر نے کہا کہ ملٹری ٹو میلٹری اور دو طرفہ پروگرامز کے ذریعے رابطیں جاری رکھیں گے میلر نے کہا ملٹری ٹو میلٹری اور دو طرفہ پروگرامز کے ذریعے رابطیں جاری رکھیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کراچی کے کھانوں کے دلدادہ وزیر جیل سندھ علی حسن زرداری کے امرہ بند سوڑ پر چٹ پٹے کباب سے روت فندوز ہوئے وزیر داخلہ موسی نکوی نے دھاگا کباب کو بہترین قرار دیا میزوانی پر موسی نکوی نے علی حسن زرداری کا شکریہ ادا کیا پنجاب کے مختب علاقوں میں بارش تھنڈی ہمائے چلنے سے موسم خوشگوار بہاولپور اور اعتراف میں وقفے وقفے سے بارش خوشکسالی کا خاتمہ ہو گیا جہانیا میں بارش سے نشبی علاقے ذریعاب کا ایفیڈل سٹرپ کر گئے بچھلی گائے اور آج سال کا طویل ترین دن دن کا دورانیا چودہ گھنٹی اور دو منٹ پر محیط ہوگا آج تلوے افتاب پانچ بچ کر چودہ منٹ پر ہوا گروہ افتاب 7 بج کے 16 منٹ پر وزیر اعظم ہاؤس میں اہم سیاسی بیٹھک وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی اقیادت میں پی پی وقت کی ملاقات حکومت اور پیپلز پارٹی کے معاملات کی حل کیلئے کمیٹیاں تشکیل بلاول بھٹو نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لینے کی شکایت کی وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کے بیشتر نقاط سے اتفاق کیا پیپلز پارٹی نے بجٹ کو اون کر کے منظور نہیں کرایا تو سمجھے حکومت زبا ہو گئی اوپوزیشن لیڈر کو امید لگ گئی عمر ایوٹ کی قومی اسمبلی میں دھمادار تقریر بجٹ کو میندیک بجٹ قرار دے دیا کہتے ہیں بجٹ کے نام پر حکومت نے اپنی قبر کھوڑ دی پی ٹی آئی نے ڈیڑھ سال کوشش کر لی اب تردوں پر اتھر آئی فوز اور شہدہ پی ٹی آئی کے حید افتان نو مائے کی معافی مانگے وزیر دفاع خواجاسب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آن چودری بانی پی ٹی آئی کو لگی میں چھپا کر جنرل ایجاز امجد کے گھر لے گئے علی امین گنڈاپور کی بڑکوں سے حالات بگڑنے لگے عوام اور کارکن قانون ہاتھ میں لینے لگے رکن اسمبلی فضل الہی کے کہنے پر مظاہرین نے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن پر دھاوہ بول دیا گریڈ میں گھس کر زبردستی چار فیڈرز چالو کرا دی رکن قومی اسمبلی چاندانہ گلزار اور محمد آسم خان میں شیخ محمدی گریڈ اسٹیشن میں گھس کر فیڈر بحال کر دیا تاکہ رکنے صبحی اسمبلی اسمبلی اسمان خان نے گریڈ اسٹیشن کا زبردستی کنٹرول سنبھا لیا ظلہ بھر کے متعدد بند فیڈرز کی بجھلی بحال کر دی تربیلہ سے بٹن آف کرنا علی امین گنڈاپور کے بس کی بات نہیں گریڈ اسٹیشن پر جاکا ٹیک ٹاک بنانی اور پریس کانفرنس سے مسائل حل نہیں ہوتے گورنر کے پی فیصل کرین کنڈی کی وزیراعالہ پر کڑی تنگیر بولے وفاق ڈسکو سوبے کو دے پھر ان کی مرضی بٹن خود آن آف کرے وزیراعالہ کو اپنا آپ چند روز کا مہمان لگ رہا ہے اسی لیے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہے موسمی آتی تبدیلی نے دنیا کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا دنیا پر میں شدید گرمی اور غیر معمولی بارشیں سینکڑوں اپناف کی جان لے گئے ایر شروک سے پاکستانیوں سے میں 922 حجات شہی دیلی میں گرمی کا چھ سالہ ریکارڈ ٹھوٹ گیا ریاست آفتان میں سلاف 26 سے زائد اپنات حالات امریکہ یورپ اور بنگلہ دیش میں بھی شدید گرمی اٹلی میں درجہ حرارف 44 سنٹی گیر تک جانے کی پیش گئی یونان سائفرز ترکی میں پارا 40 سے تجاوز کئی جنگلات میں آگ بڑے پٹھی چار بٹن اوپر نیچے کرنے اور فوٹیج بھنوانے سے کچھ نہیں ہوگا علی امین گندہ پور کے اجلاس اور کیملے کے سامنے رویے مختلف ہیں جانتے ہیں لیڈر کو خوش کرنا آگ کی مجبوری ہے ویفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈ کی پریس کانفرنس وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری بولی کے گریڈی سٹیشن جا کر مولا جٹھ نہ بنیں لائن لاؤسز کم کریں بیسٹے استعمال کرنی ہے تو پیسے بھی دینا پڑیں گے گریڈی سٹیشن پر حملے دھرنا پارٹو اور سیول نہ فرمانی ہے صدر آسیب زرداری کی زیر صدارت بلوچستان کی سیکیورٹی بارے اجلاس وزیر داخلہ موسی نقفی وزیر اعلی بلوچستان سرفیاز بھکٹی بھی شریف صدر مملکت کو بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر گریفنگ دی گئی آسیب زرداری نے کہا دہشتگردوں کو سزا دلانے کے لیے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی ترقی اور امن آئے گا ساہی والدہ کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی صوبے بھر میں ہرٹال لاہور پنڈی فیصل آباد ساہی وال میں اوپی ڈیز بند دور درہ سے آئے مریض اور لباہے کی ان شدید گرمی میں خار ہوتے رہے ساہی وال میڈیکل کالیج کے پرنسپل سمیت ڈاکٹرز نے احتجاز ان استیفے دے دیئے وزیر بلدیات پنجاب زیشان رفی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار ٹن جانوروں کا فضلہ ٹھکانے لگایا گیا پسپن ہزار سینفری برکس نے شدید گرمی میں کام کیا پہلی بار سفائی کے لیے کلورین اور ارکے گلاب کا استعمال ہوا اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب کو ہمیشہ فولو کیا جاتا ہے دوسرے صوبے نون لیگ حکومت کی نکل کرتے ہیں عید پر شہر قائد میں ایک لاکھ چوالیس ہزار ٹن کچھرا اٹھایا جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو گلستانی جوہر ہے میر کراچی مرتضی بہاب بھی میدان میں آگئے بولے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاق پریس کانفرنس کر رہی ہیں آلائشیں اٹھانے کا کام وزیر اعلیٰ اور وزیر نہیں کرتے کراچی میں یہ کام بلدیاتی ادارے اور نمائندے کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی شہید شیئر پرسن بینظیر بھٹو کی آج 71 سال گرہ ملک پھر میں تقریبات ہوں گی شہید بھٹو کی بیٹی نے ہاورڈ اور اکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو دو بار وزیر اعاصم بنی بینظیر مسلم اومار پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعاصم کہلائی اسلام آباد میں پولیس احلکار نے تلاشی کے بہانے شہری کو تھپڑ مار دیا سیسی ٹی وی فوٹیس سامنے آگئی تھپڑ مارنے والا احلکار تھانا لوہر بیڑ میں تائینات ہے سڑک کنارے کار سوار شہری کو تلاشی کے بہانے روکا اسرائیلی دہشت گردی جاری رفا کے مغربی علاقے میں اسرائیلی ٹینکس اور ڈرونز کی حملے نو فلسطینی شہید جبکہ تیس زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے گزہ پر اسرائیلی بمباری میں اب تک سنتیس ہزار تین سو چیانوے فلسطینی شہید ہو چکے اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیلی حکام جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار کینیڈانی ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کو دہشت گردوں کی فیرست میں شامل کر دیا کینیڈا کا تہران پر انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا الزام کینیڈا کی حکومت نے حضب اختلاف کے دباؤ پر یہ اقتام کیا کینیڈیا نے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دے گئے شویب ملی کے بعد سانیہ مرزا کا بھی شادی کا فیصلہ جیون ساتھی کے لیے ایک بار پھر پرکیٹر کا انتخاب کر لیا بھارتی میڈیا پر سانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کے فیصلے کی خبریں